دراما سیڈیل وہم اپیسوڈ 26 این 27 ٹیزر کیا فرید خاور کو ٹرپ کر رہا ہے؟ کیا اممہ بھی مر جائیں گی؟ کیا رکسانہ جیل میں جائے گی؟ اب وہم میں کون سا دراما ہونے جا رہا ہے؟ کیا فرید صباحت کو خاور کا اور اپنا رشتہ بتا دے گا؟ کیا خاور نسیم کو بھگانے میں کامجاب ہو جائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر جنید اور فرید کب تک بے غیرت بنے بیٹھے رہیں گے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہیں آج کی ریویو میں ایک ایک کر کے اس اپیسوڈ کی ہائلائٹ فرید کا زبردستی خاور کے گھر میں خسنا تھا لیکن اس کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو کو دیکھ لیں اممہ بھی کی طبیعت خراب ہو جائے گی رکسانہ اممہ بھی کو لے کر ہسپتال جائے گی خاور رکسانہ پر الزام لگا دے گا کہ اممہ بھی کا گلہ آپ نے دبایا ہے جنید اور فرید فورا جگین کر لیں گے کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ رکسانہ نے اممہ بھی کو وہم میں مبتلا کرنے کا ڈراما کیا ہوا تھا تو اب کیا رکسانہ جیل جائے گی کیا بیٹے اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ وہ ماں کو بچائیں گے بھی نہیں خاور بہت ہی تیزی سے چل رہا ہے اور تیز چلنے میں اکثر انسان گر جاتا ہے یہی ہوگا خاور کے ساتھ بھی کیونکہ خاور نے اس تیزی میں غلط کارڈ کھیلنا شروع کر دیئے ہیں اس میں سب سے بڑا اور غلط کارڈ اس نے یہ کھیلا کہ اس نے فرید کو یہ بتا دیا کہ میں تمہارا باپ ہوں فرید اس وقت ساتھ میں آسمان پر ہے تو وہ تو رکسانہ کو ہر کس نہیں بچائے گا لیکن شاید جنید کو غیرت آئی ہی جائے وہ ماں کو جیل جانے سے بچائے گا اممہ بھی بھی لگتا ہے کہ ہوش میں آ جائیں گی مریں گی نہیں بیسے تو ہمارے ڈراموں میں جس کو بھی راز فتا چلتا ہے وہ جا تو مر جاتا ہے یا پھر پیرالائز ہو جاتا ہے اممہ بھی کا زندہ رہنا ضروری ہے اگر وہ مر گئیں تو سب رکسانہ کو قاتل سمجھیں گے جو کہ بہت ہی زیادہ زیادتی کی حد ہوگی اور مزید جے کہ اگر اممہ بھی مر گئیں تو جنید بھی ماں کا ساتھ نہیں دے گا اس لیے زیادہ چانس شہی ہے کہ اممہ بھی زندہ رہیں گی ویسے سائرہ اس موقع پر بتا سکتی ہے کہ ایک بار اممہ بھی کا دم گھٹا تھا پہلے بھی اور انہیں لگا تھا کہ رکسانہ نے ان کا گلہ دبایا ہے حالانکہ اس وقت رکسانہ گھر پر نہیں تھی اگر رکسانہ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی اوور ہو جائے گا اب آتے ہیں خاور کے نئے ڈرامے کی طرف یعنی کہ نسیم کی بیٹی کا اغواہ کروانا کیونکہ نسیم گھر خالی نہیں کر رہی یہ بھی بہت زیادہ ہے اب خاور نسیم کی بیٹی کو اس شرط پر واپس کرے گا کہ وہ خاموچی سے گھر خالی کر کے چلی جائے لیکن ایک غلطی ہو جائے گی جس وقت خاور کیڈنے پر سے بات کر رہا ہوگا ایشل پیچھے کھڑی سن رہی ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار ایشل بھونگی اور جھلی نہیں بنے گی بلکہ اکل سے کام لے گی بیسے امید نہیں ہے کیونکہ نہ ہی ایشل اور نہ ہی ماں نسیم کے گھر گئی نہ ہی کوئی خاص انکوائری باپ سے کی رکسانہ کے لیے تو ایشل پوری ایشل پیچھے کھڑی سن رہی ہوگی اب کیا ہو گیا ہے سباہت بھی بھولی بن گئی کہ فرید کیوں آیا ہے فرید نے بہت اچھا کیا کہ بغیر بتائے اور بغیر پوچھے ڈٹھائی سے خاور کے گھر میں گھسایا وہ بھی خالی ہات مزا ہی آگیا خاور کی حالت دیکھنے مالی تھی سامان کہاں ہے پوچھ رہا تھا فرید خاور کی اولاد ہے وہ ہی اس کو سیٹ کرے گا اب دیکھتے ہیں دو دن بعد فرید کیسے گھر چھوڑتا ہے ویسے فرید انتہائی گھٹیا لگ رہا ہے کیسے دولت کی خاطر اس نے ماں کو چھوڑ دیا صاف ظاہر ہے اور وہ خاور کے گھر کی ہر چیز پر اپنا حق سمجھ رہا ہے سباہت جب دو دن بعد فرید کو نکالنے کا کہے گی تو دیکھتے ہیں کہ خاور کیا کرے گا کیا دو دن سے پہلے ہی خاور فرید کو الگ گھر لے دے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نصیم کو نکال کر نصیم والا گھر فرید کو مل جائے لیکن فرید تو پورے کی پوری دولت چاہتا ہے کیا وہ آرام سے نکل جائے گا تو اس کا جواب ہے نہیں نہ ہی تو فرید اور نہ ہی نصیم خاور کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑنے والے ہیں نصیم بھی جانے سے پہلے خاور سے ایک آخری ملاقات کرنے ضرور آئے گی فرید پھلے اس وقت کسی لالچ میں آ کر چھپ کر جائے لیکن جب وہ کچھ دن تک دیکھے گا کہ خاور اس کو ساری دنیا کے سامنے ایکسپ نہیں کر رہا تو وہ بول دے گا ویسے کیا ہی مزہ آئے اگر فرید سباحت کو بتا دے کہ میں خاور کا بیجا ہوں ویسے یہ وائب بھی آ رہی ہے کہ فرید شاید خاور سے اپنا اور رکسانہ کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہو اور آخر میں یہ راز سب پر کھول کر اگر وہ خاور کو بیجار و مدد کھار چھوڑ کر چلا جائے اور رکسانہ کو بتائے کہ آپ کی ساری زندگی کے دکھوں کا بدلہ میں نے لے لیا ہے اب رکسانہ کی طرف آتے ہیں رکسانہ کو جنید کو بتا دینا چاہیے تھا جس وقت جنید اپنا سامان لینے کے لیے گھر آیا تھا اما بی نے بھی رکسانہ کو یہی بات کہی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اما بی رکسانہ کے ساتھ سنسیر ہیں اور اس کی بھلائی چاہتی ہیں اب چھپانے کو رہی کیا گیا ہے کہ رکسانہ چپ ہے پھر اسے پتا تھا کہ سائرہ اور فرید خاور کے گھر گئے ہیں اور وہ دونوں یہ بات جانتے ہیں کہ خاور اور فرید کا اپس میں کیا رشتہ ہے تو ایک ہی گھر میں رہتے کیا ایشل اور جنید کو جلد ہی پتا نہیں چل جائے گا کہ فرید کا باپ جو ہے وہ خاور ہے تو اس میں اب کونسی اتنی برائی رہ گئی تھی کہ رکسانہ خود بتا دے سمجھ نہیں آ رہی کہ رکسانہ کس بات کا پردہ رکھ رہی ہے اگر رکسانہ یہ بات اس لیے نہیں بتا رہی کہ جنید ایشل کو چھوڑ دے گا اور ایشل اور جنید کا گھر تباہ ہو جائے گا تو ہم رکسانہ کو بتا دیتے ہیں اپنے بیٹوں پر اتنا مان کرنے کی آپ کو ہرکی ضرورت نہیں ہے نہ تو آپ کے بیٹوں میں اتنا دم خم ہیں اوپر سے پورے ذنورید ہیں دونوں کے دونوں یہ اپنی بیویوں کو آپ کی خاطر کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے یہ دونوں صرف اپنی ماں پر ہی چیخ چلا سکتے ہیں اور ماں کو ہی برا بھلا کہہ سکتے ہیں پاکی لوگوں کے آگے تو ان کی بولتی بلکل بند ہو جاتی ہے جنید پر بھی حیرت ہے کہ وہ کہیں شفٹ نہیں ہو رہا مزید سے سسرال میں بیٹھا ہے کوئی بھی غیرت مند شخص گھردہ ماد بن کر کیسے رہ سکتا ہے خیر ایک بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ رکسانہ نے کیوں ساری زندگی اپنے بیٹوں کو خاور کے گھر سے دور رکھا اسے پتا تھا کہ جس دن میرے بیٹوں کو دولت کی جھلک نظر آگے یہ دونوں اڑ جائیں گے اب سٹوری انڈ ہونے والی ہے امید کرتے ہیں کہ انڈ اچھا ہوگا پوزیٹیف ہوگا اور جیسا کہ رکسانہ ایک سٹرانگ عورت ہے تو اس کو انڈ پر بھی ایک سٹرانگ عورت کے روپ میں ہی دکھایا جائے انڈ پر پلیز جینا دکھا دیں کہ رکسانہ نے خدا نخواستہ خودکشی کر لی ہے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ہر کس نہ بھولیے گا ملتے ہیں پھر سے وہم کے نئی اپیسوڈ کے